کہنے کے لئے فیلات ذرا بڑھتے ہیں جی آگے بعد جمہو کشمیر کی اور یہ تو آپ کو ایک اور بات سے بھی باقبر کرتے چلیں کہ پریسمن آیوگ جس کا ٹائم بڑا تھوڑا سا لیا گیا تھا لیکن خبر یہ ہے کہ پریسمن آیوگ نے جو تجویزیں دی گئی تھی اس پر ہنڈرڈ پرسنٹ ماننے سے ساپ انکار کر دیا ہے اور انیشلی جو ہمیں بتایا جا رہا ہے جو سورسز ہمیں ہارے پاس پتا لگی ہے خبر کہ بائیس میں سے پندرہ ایسی تجویزیں ریکمان� ریکمانڈیشنز جو دی گئی تھی جو میمبرز کی طرف سے رکھی گئی تھی انہیں ایکسپٹ کیا گیا تھا اور ان میں جو میجر لوگ سباہ کو لے کر ریکمانڈیشنز تھی فیلحال اس پر آٹریٹلی نہ کر دی گئی ہے جی ہمارے ذراعہ ہمیں بتا رہے ہیں کیونکہ انٹر سورسز کی جہاں تک ہم خبر کو مانے جو کمیشن کے سورسز ہے ان کا ماننا ہے کہ اسیملی سیگمنٹ کا نام کچھ کو واپس کیا جائے گا کچھ کو ریسٹور کیا جائے گا لیکن جو بڑی تبد تبدیلیاں ہو گئی ہیں اس میں کوئی بڑی اور تبدیلی نہیں ہوگی اس میں کوئی میجر چینج نہیں ہوگا اور اب آیوگ جو ہے اسی مہینے دس تاریخ تک جمہو کشمیر کا دورہ کر سکتا ہے اس طریقے کی بھی خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں سیدھر سوری نگر چلیں گے جہاں سے ہمارے ساتھ ہلال ہانجوری ہمارے بیروہیٹ جوائن کر چکے ہیں ہلال بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے پریسمن آیوگ یعنی ڈیلمیٹیشن حد بندی کا معاملہ اور اس پر سبھی سیاسی جماعتوں کی گہری نظر ہے لگاتار پاتیاں اپنا اپنا موقف دیتی رہی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہیں کی کیا کچھ ہوگا تو خبر دلی سے یہ ہے کہ بائی اس میں سے پندرہ چیزیں مانی گئی ہے اور جب ان پندرہ کو میں کھنگالنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ کوئی اتنی بڑی چیزیں نہیں ہے جو شاید ناشنل کانفرنس کے ایم پیز بار بار گراؤن پر کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے بلکل گوھر یہ جو چینجز آئی گئی ہیں بائیس میں سے سولہ تجاویز پر جو ہمیں سورسز کی حوالے سے کبر ملی ہے اس پر گوھر افکر ہوا ہے اور اس پر کئی نہ کئی کوئی پیش رفت بھی ڈیلمیٹیشن کمیشن کی جنب سے کرنے کی بات کہی گئی ہے اور اس میں صرف کنسٹوچنٹیز کے جو نام بدل گئے بدل دیے گئے تھے ان کا نام واپس دلانے کی بات کہی گئی ہے جبکہ جو اصل مقصد تھا ایسے ایسیٹ میمبرز کا جس میں خاص طور پر ناشنل کانفرنس کے تین میمبرز ہیں ان کی جنب سے جو تجاویز رکھی گئی تھی کہ ریڈ راک جو کرنا ہے یعنی جو کنسٹوچنٹیز آپ نے بنائی ہے اس پہ جو انہوں نے تجاویز دی تھی سورسز کی حوالے سے ہمیں خبر مل رہی ہے کہ انہیں رد کیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ جو چھے اسٹو ون جو ابھی سسٹم دیا گیا ہے کہ کشمیر کو ایک کانسٹوچنٹیز بڑھا دی گئی ہے اور جمعہ صبح کو چھے ک کانفرنس کی ڈیمانڈ بہت پہلے سے رہی ہے اور اس کو بھی بالکل نکارا گیا ہے انہدناک پارلمنٹی کانسٹوچنسی کو لے کر بھی کافی بوال اٹھاتا اور اس پہ ایسے میمبران کی جانب سے اسٹویٹ میمبران کی جانب سے کہا گیا تھا کہ انہدناک کو راجوری راجوری کے ساتھ ملانے کا کوئی تکہ نہیں بنتا ہے اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اس پر کوئی پیش رفت ہوگی لیکن جہاں تک ذرائق ہے حوالے سے ہمیں خبر ملی ہے اس پر بھی کمیشن کی جانب سے سرد مہری کا اظہار کیا گیا ہے اور اس کا نام بھی بدل اس کا اس کی جو ریڈرائنگ ہے اس پر بھی انہوں نے کوئی پیش ٹپ نہیں دکھائی ہے اور نہ ہی کوئی پوزیٹونیس میں دکھائی ہے تو اس طرح سے معمولی چینجز آئی ہیں اور یہ معمولی چینجز حبا قدل کا نام حبا قدل رکھا گیا ہے اس طرح سے شانگس انہتناک کا نام رکھا گیا ہے لرو کا نام رکھا گیا ہے اس کو بدل کر ککرنا کا نام رکھا گیا ہے جو اس سے پہلے بدل دی گئے تھے تو اس وجہ سے کوئ میجر چینج نہیں ہے ہلکی سی چینج جو ہے سوڑا کیا والے صحاب میں خبر میری ہے کہ چینج کی گئی ہے چونکہ اب یہ پابلک ڈومین میں آئے گا اور پابلک کی جانب سے اس پر کس طرح کا نکتہ نظر رکھا جائے گا اور کیا اس کے بعد کمیشن اس میں کوئی تبدیلی لائے گا وہ دیکھنے والی بات ہو یعنی فیلال جو بڑی باتیں نیشنل کانفرنس کی طرف سے رکھی جا رہی تھی وہ اس میں ریفلیکشن نظر نہیں آ رہی ہے جو بڑی تبدیلیا تھی جن میں لوگ سبا کی حد بندی کو لے کر ایک بڑا سوال تھا بلکل جو نیشنل کانفرنس کی جانب سے کیونکہ انہی کے ایسیو سیٹ میمبرز ہیں اس میں بیسے تھی پارلیمنٹ آہ میمبرز تو ان کی جو تجاویز میجر تجاویز رکھی گئی تھی ابھی تک سورسز کے حوالے سے ہمیں یہی خبر ہے کہ اس میں کوئی بھی پیش رفت پاسٹو پیش رفت ایسیو سیٹ میمبرز نہیں ہوئی ہے بلکہ کمیشن نے جو اپنا ہی نکتے نظر اس میں رکھا تھا جو انہوں نے پہلے ہی ریڈرائنگ کی تھی اسی کو مد نظر رکھتے ہو آگے وہ ریپورٹ جو ہے آگے کر رہی ہے اور اس پر اب پبلک ڈومین میں ہی ڈالا جائے گا لیکن جو نیشنل کانفرنس کی جانب سے تجاویز رکھی گئی تھی اس میں زیادہ کوئی بڑی پیش رفت نظر نہیں آ رہی ہے بہت بہت شکریہ جی مارسہ تھیلال جائن کرنے کے لئے فیلات